بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل حضرت خزر علیہ السلام سے ملاقات کے لئے تیر باہدب ہے کئی لوگوں کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں جیسے کہ ہم نے خود سنائے حضرت مبتی زرولی خان صاحب نور اللہ مرکدو نے فرمایا کہ میں نے حضرت خزر علیہ السلام سے چار مرتبہ ملاقات کی ہے اور یہ دنیا آخرت کی کامیابی کے لئے یہ خیروں کے دروازے کل جاتے ہیں کیونکہ جس سے ملاقات ہوتی ہے اس سے جو نہ حکمت کی باتیں وہ فرماتے ہیں آپ یہ کریں یہ نہ کریں اللہ نے ایسا علم دیا ہے جیسے کہ آپ حضرت کے علم میں قرآن پاک میں وہ واقعہ مذکور ہے سورہ کحف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیجا کہ حضرت خزر علیہ السلام سے ملاقات کریں اور اس سے سیکھیں تو وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے روز پڑھتے ہیں کمز کا ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں ایک بچے کو قتل کیا ایک کشتی کو توڑ دیا ایک ٹیڈی وی دیوار کو سیدھی کر دی موسیٰ علیہ السلام پوچھتے رہے آپ پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ پاک نے ایسا حکمت دی ہے ایسا علم دیا ہے اور جس سے ملاقات ہوتی ہے اس کے خیر کی دروازیں جو نہ ان کے لئے کھول جاتی ہیں یہ ایک عمل ہے مختصر عمل ہے اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہو جائے گی ملاقات ممکن ہے کئی لوگوں کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں اور کبھی کبھار ایک موتی دیتا ہے جس سے ملاقات ہوتی ہے اسے ایک موتی دیتا ہے تو خیری خیری اس میں اب اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ملاقات ہو جائے گی اچھا بعض بہن بائی پوچھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں ہے وہ کہاں ہے اتنی لمبی عمر اس کو کیسے مل گئی تو حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے اس میں اختلاف ہے بعض محققین کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے اس لئے کہ لوگوں سے اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی ملاقات ہو گئی اور آج تک بھی لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو وہ زندہ ہیں اور زمین پر نہیں ہیں وہ سمندر میں ہیں سمندر کے اندر زندہ ہیں اور اتنی لمبی عمر کیوں ملی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اس نے عاب حیات پیا ہے جو بھی عاب حیات پیے گا تو وہ اللہ اس کو اتنی زندگی دے گا لمبی زندگی دے گا موت نہیں آئی تو اور یہ جو بھی پیے گا بس یہ عاب حیات کو ڈھونڈنا تلاش کرنا یہ مشکل ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے عاب حیات کو جو بھی پیے گا اللہ اس کو زندہ رکھے گا تو حضرت خضر علیہ السلام جو زندہ ہیں زندہ ہونے کی وجہ وہ عاب حیات ہے عاب حیات پیا ہوا ہے اور وہ زندہ ہے زمین پر نہیں ہے وہ سمندر میں ہے اور لوگوں کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو یہ یقینی بات ہے اسی یقین کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ملاقات ہو جائے گی وہ عمل مختصر عمل ہے تو آپ اس کو روز پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی جو حاجت ہے مراد ہے وہ جلد از جلد وہ پوری ہو جائے گی یہ دو رکعت نفل ہے آپ اس کو گوھر سے سنیں کہ اس کو پڑھنا کیسا ہے اور کب پڑھنا ہے یہ روزانہ زہر کی نماز کے بعد آپ دو رکعت نفل پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں سور فاتحہ یعنی الحمصریب کے بعد ایک مرتبہ سور فیل یعنی الحمصری قیفہ پوری سورت پھر بسم اللہ پڑھ کے سور قریش یہ پہلی رکعت میں اور پھر سور ماؤن یعنی ارائیت اللذی اس کے بعد سور کاؤسر یعنی انا آتینا کل کاؤسر اس کے بعد سور کافرون یعنی قل یا ایوہل کافرون یہ کتنی سورتیں ہوگی پانچ سورتیں ہوگی پہلی رکعت میں سور فاتحہ الحمصریب کے بعد سور فیر سور قریش سور ماؤن سور کاؤسر سور کافرون پوری سورتیں ایک ہی رکعت میں اور اس کے بعد دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد ایک الحمصری پڑھنے الحمصری پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سور نصر یعنی اذا جاء نصراللہ پھر سور لہاب تبت یدہ ابی لہابیوں وطب پھر سور اخلاص یعنی قل ہوا اللہ وحد پوری پوری سورتیں اس کے بعد سور فلق قلعوذ برب الفلق پوری سورت اس کے بعد سور ناس قلعوذ برب الناس پوری سورت اس رکعت یہ دوسری رکعت میں بھی پانچ سورتیں سور ناصر سور لہاب سور اخلاص سور فلق سور ناس تو پہلے رکعت میں بھی پانچ سورتیں دوسری رکعت میں بھی پانچ سورتیں یعنی قرآن پاک میں آخر میں جو دس سورتیں ہیں دس دس سورتوں کو جو نمی پڑھنا ہے پہلے رکعت میں پانچ سورتیں دوسری رکعت میں پانچ سورتیں پڑھ لیں سلام پیرنے کے بعد حضرت خزر علیہ avez صلات سلام سے ملاقات کی دعا کریں اللہ خزر علیہ صلی کی مجھے ملاقات کرا دیں اور اس عمل کا ثواب ان کو حدیعہ کر دیں آپ نے یہ دو رکعت نماز پڑی اور اس کا ثواب حضرت خضر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ کرے ایک دن پڑھ لیا دوسری دن پڑھ لیں تیسری دن پڑھ لیں ایک نماز ہے نماز کا دعا کا آپ کو ثواب بھی مل رہے ہیں آپ عبادت بھی کر رہے ہیں تو یہ عبادت آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو آپ کو جنہ اس کا حجر ثواب بھی مل جائے گا اور یہ خیر اگر آپ کو مل گئی تو آپ کو دونوں جانوں کی کامیابیاں مل گئی جس کام کے بارے میں آپ پریشان ہیں یہ کروں یہ نہ کروں اللہ نے اس کو حکمت دی ہے اللہ پاک نے اس کو ایسا علم دیا ہے تو اس علم کے ذریعے سے وہ آپ کے رہنمائی فرمائے گا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں انشاء اللہ تعالی آپ سے جنہ جلد اجلد ملاقات ہو جائے گی بہت ہی یہ مجرب آزمودہ وظیفہ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین